ایک اچھی بات مفتی ابو محمد صاحب کی اور ہمارے نوید بھائی کی بیچ میں رہ گئی ہے میں چاروں تھوڑی سی وہ کمپلیٹ کریں تو پھر ہم آگے چلیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کچھ قوانین نامعلوم زبانے سے چلے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بڑی ایم بات کرنے لگا ہوں گزاری کی ہے کہ بعض دفعہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم فیملی ہیں نا یہاں تیرہ چودہ دن سے بیٹھے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے اب میرا قصور یہ ہے کہ میں ہوں عباسی اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی تو اب جب حضرت عباس کی آواز بلند تھی تو اور کچھ ایسا ملا نہ ملا مجھے یہ ایسا مل گیا کہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ میں مغرب میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا شاید ناظرین تک جو ہے نا وہ بات صحیح نہ گئی ہو یا بعض لوگ کل کلپنگ کریں گے کاٹیں گے مفتی ابو محمد صاحب ہمارے بھائی ہیں اگر ہماری بات سے ان کی دلازاری ہوئی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر ان سے معذرت چاہتے ہیں اون اے ار میں نے وہاں پہ بھی اون اے ار بات کی ہے تو قانون اور قائدہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں کی یہ اٹھ کے چلے گئے میں نے کہا میں جو معذرت کروں گا وہ اون اے ار ہی کروں گا تاکہ یہ لوگوں کے سامنے جائے کہ اگر دیکھیں میں نے کل ان کو ایک بات پہ روکا انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی وہ بات واپس لے گا اب آپ روکیں اب میں نے اس لئے فیصل بھائی یہ یہ میں نے ضروری بات مناسب سمجھا کہ دیکھیں ہمیں کوئی کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے اور پھر خیر الحمدللہ وہ نکتہ نظر مفتی فضل سبحان صاحب نے بیان کر دیا وہی میرا ہے وہی مفتی صاحب کا ہے وہی نکتہ نظر ان کا ہے بعض دفعہ بندے کو مسئلہ مستاظر نہیں ہوتا بھائیوں میں دوستوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھیوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں